موترم جناب علاو دین خان صاحب السلام علیکم اہلِ سنت ڈاوٹ نیج پر یاد پر مانے کا شکریہ آپ کے دو سوال موصل ہیں جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ حربی کے معنی کیا دیکھئے ایسا ملک جو قریب مسلمانوں کے تصورت میں نہ رہا ہو اور مسلمانوں کی قریب ہاں حکومت نہ رہی ہو تو اس کو دارالحرب کہتے ہیں اور دارالحرب میں رہنے والے کافروں کو حربی کافر کہا جاتا کسی طریقے سے کہیں مسلمان جہاد کے ذریعے سے کسی ملک پر قبضہ کر لیں جو کافروں کا ملک ہوتا ہے اور اس میں مسلمان کافروں کو دعوت اسلام دیتے اگر وہ دعوت اسلام قبول نہ کریں تو وہ یہ قبول کر لیں کہ وہ مسلمانوں کو جزیہ دیں گے یعنی ٹیکس دیں گے انہوں نے اگر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں اور مسلمانوں کے امیر کو تسلیم کر لیا تو جب وہ جزیہ دیں گے تو یہ جزیہ ایک طرح کا ٹیکس ہے تو یہ کافر جو ہیں بوجود کافر ہونے کہ جب اسلامی ملک میں رہیں گے وہ زنی کہلائیں گے یعنی زنی کا مطلب کہ ان کی جان و مال عزت اور عبرو کی حفاظت جو ہے وہ مسلمانوں کی زن میں ہوگی حال ستم کوئی کافر ملک ہو اور وہاں کافروں کی حکومت ہو اور وہ ملک قبیلی مسلمانوں کے تصورت میں نہ رہا ہو تو اس کو دارو الحرب کہتے ہیں اور دارو الحلب میں رہنے والے کافر کو حربی کافر کہتے ہیں دوسرا آپ نے مسئلہ یہ پوچھا کہ کیا بھارت حربی مملکت ہے نہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا پتوہ یہ ہے کہ ہندوستان دارو الاسلام اس کی وجہ یہ کہ انگریز پہلے مسلمانوں سے اس نے ملک کو چھینا چھینے بعد جب اس کی تقسیم ہوئی تو آپ ظاہرے کہ اس ملک پر ہندو قابض ہیں اس لئے بھارت کو دارو الحرب نہیں کہیں گے بلکہ بھارت یعنی انڈیا پورا دارو الاسلام ہے اور یہ آلہ حضرت فاضل بریلوی کا پتوہ